جنگ بندی کے خرارداد کے باوجود غزہ میں اسرائیلی حملے جاری اخوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں فوری جنگ بندی کے خرارداد منظور ہونے کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کی کاربائیاں جاری ہیں میڈیا کے مطابق خراردار گزش چاروز اسرائیل کے خریبی اتحادی امریکہ کے عدم شرکت کے بعد منظور کی گئی یہ خرارداد مسلمانوں کے مقدس مہینے رمضان کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دی ہے جس کے نتیجے میں دیر پا جنگ بندی ہو سکتی ہے اسرائیل نے امریکہ کے اوٹنگ سے پریس کرنے کے عمل پر شدید رد عمل کا اظہار کیا کیونکہ ایسا کرنے سے امریکہ نے سلامتی کانسل کے دیگر چودہ آرکان کو خرارداد کو منظور کرنے کی اجازت دی واضح رہے غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی خرارداد ہے جس میں لڑائی کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے دوسری جانب واشنگٹر نے اسرائیل کیا کہ متدد خراردادوں کو ویڈو کرنے کے بعد امریکہ کی سلامتی کانسل کے خرارداد میں ادم شرکت اس کی پالیسی میں تبدیلی کی نشاندی ہی نہیں کرتی ہے حالانکہ امریکہ نے حالیہ ہفتوں میں اسرائیل کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا ہے اسرائیل نے اپنے ترضی عمل پر بین الاقوامی تنقید کے باوجود مسلسل اپنے مہم کا دفعہ کیا اور امریکہ کی عدم شرکت سے مشتعل ہو کر اسرائیل نے اپنے ایک وفت کا واشنگٹر کا دورہ منصوب کیا اسرائیل نے کہا اوٹنگ میں امریکہ کی عدم شرکت نے اسرائیل کی جنگی کوششوں اور ایرغمالیوں کی رہائی کا قابشوں دونوں کو متاثب کیا ہے جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بن جامنی نتنیاہو کے دفتر نے اسے امریکہ کی اپنے مستخل پوزیشن میں پیچھے ہٹانا خرار دیا دوسری جانب غزہ میں جنگ بلا تاتیل جاری ہے نشائدین نے بتایا کہ جنوبی غزہ کے رفع شہر میں اسرائیلی جٹ تیاروں نے منگل کو شہر میں اور پمباری کی اسرائیلی فوج کے مطابق غزہ پٹی کے ارگرد اسرائیلی علاقوں میں انٹی راکٹ سائرن بجے جبکہ غزہ کے آس پاس کے دیگر علاقوں کی طرح رفع بھی اکثر اسرائیلی حملوں کے زد میں آتا ہے لیکن یہ اس علاقے کا واحد حصہ ہے جہاں اسرائیل نے زمینی فوج نہیں بیجی ہے بنجامن نیتین یاہو کا غزہ کے جنوبی سرحد پر واقع شہر رفع میں زمینی کاربائی شروع کرنے کا عظم جہاں علاقے کی تیز تر آبادی پناگزین اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تنازع کا اہم سبب ہے